ایک بات کا بہت زیادہ خیال فرمائیں جب بھی کوئی میسیج کہیں سے آپ تک پہنچے اور اس میسیج کو آگے فارورڈ کرنا چاہیں تو اللہ کے لیے صحابہ علم سے اس کی تحقیق روالیہ کریں معتبر دالفتہ سے پوچھ لیا کریں اور خامخواہ آگے نقل نہ کیا کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ بولے اور جان بوجھ کر بولے اس شخص کو جہنم اپنا ٹھکانہ بنا لینا چاہیے ان دنوں میں ایک میسیج بہت زیادہ چل رہا ہے کہ جو شخص رمضان کا چاند دیکھے اور سب سے پہلے آگے کسی کو اس کی اطلاع دے اس پر یہ ملے گا یہ ملے گا یہ ملے گا یہ منگھڑت روایت ہے موضوع ہے زخیر احادیث بسمہ کوئی وجود نہیں ہے کس شخص نے کیوں یہ بنائی ہے اللہ پاک کی بہتر سمجھتے ہیں لیکن تاجب ان پر ہے جو اس کو آگے دھردھر نقل فرما رہے ہیں اراجب کا مہینہ شروع ہے آگے شابان اور شابان کے بعد رمضان دو ماہ پہلے یہ میسیج ہم چلا رہے ہیں اور آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے ہیں اللہ کے لیے اس کو آگے نقل کرنے سے احتیاط فرمائیں اور ایسے میسیج آگے منتقل نہ کیا کریں اسی طرح ہر جمعہ کو میسیج بہت سو لوگ کرتے ہیں جمعت المبارک ہو جمعت المبارک ہو جمعہ بابرکت دین ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے لیکن جمعہ کے دن کی مبارکیں دینا اور میسیج کرنا اور دوسرے ممالک تک باتیں پچھانا اس کا شریعت میں کوئی ایسا وجود نہیں اس لیے ہماری گزارش ہے کہ جو چیز ثابت نہ ہو اس کو اپنی طرف سے ثابت کرنے کوشش نہ کیا کریں ربی الاول کا مہینہ آتا ہے تو اس ماہ کی آنے سے قبل لوگ کوئی کہہ دا عید مبارک کوئی کہہ دا جشن عید ملاد النبی مبارک کوئی کہہ دا ربی الاول مبارک ہماری آپ سے گزارش ہے کہ جو چیزیں احادیث میں ثابت ہیں اس کو آگے بیان فرمائیں اور جو ثابت نہیں ہیں قرآن کریم میں احادیث میں امت کے اصلاف اور اکابرین سے اس کو آگے نہ بھیجوا کریں اللہ ہم سب کو شریعت کے مطابق اپنے قول اور اپنے افعال بنانے کی توفیق اطاف فرمائے